موسیقی قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور تھا بازار سیدر بار مگل پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سیوے شنر کو دیگ چلانے میں بہت دیر لگی قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چھنتے ہوئے کاسن کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ نے ہر لاشے کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاشے اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغیر کی بنانے میں بہت دیر لگی سلوات بڑے ہیں 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 جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آو بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ہیڈر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفر نہ دو غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفر نہ دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ کھڑیا گئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے جب علی آگئے زندگی جب خدا کو پکارا علی آگئے جس کی تھی آگئے اور ہم کے سرشار عشق و تولدہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی ہم کے سرشار عشق و تولدہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو غیار سے دشمنی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا وارث مصطفیٰ مظہرِ کبریا تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا وارث مصطفیٰ مظہرِ کبریا ردو ولیو ولیو وسیحی رہا تو ولیو ولیو وسیحی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی بہت زندگی آگئے بہت زندگی آگئے اللہم اللہ علیہ وآلہ 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 گبرا forests اگی زینہ گھبرا اے گی زیناب بھائیہ تمہیں گھر جا کے کہاں گھبرا اے گی زیناب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہے کیا اتباہ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہے کیا اتباہ اب اس کو نہ آباد کہاں پائے گی زیناب گھبرا اے گی زیناب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آؤ گے بھائیہ دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زیناب گھبرا اے گی زیناب بن باچوں کی کہلائی تو کہلائی میں لیکن یہ کیسے یہ کیسے ہے ممکن بن باچوں کی کہلائی تو کہلائی میں لیکن یہ کیسے ہے ممکن کن بین بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینہ گبرائے گی زینہ پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کی اس کو نشہ راسی کے دکھلائے گی زینہ گبرائے گی زینہ پوچھیں گھر جا کے کسے دیکھے گی کاسم ہے ناباز اکبر بھی نہیں پاس گھر جا کے کسے دیکھے گی گھر جا کے کسے دیکھے گی زینہ پوچھیں گھر جا کے کسے دیکھے گی پائے گی زینہ بھائی یا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینہ جا کے کسے دیکھے گی زینہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے دختر فاطمہ غینت سے مہی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندہ میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بی بیاں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں در زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو اجلال بول دربان بڑھے دولتوں عمرو اقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزولو اجلال قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو استقبال تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے لونڈیاں تھی زن حاکم کے جلو میں جو روان دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آغن میں نہا لاغروں خستہ تنو فاقہ کشو تشنا دہا موپے سینی کے نشان پشت پا دلوں کے نشان ساق پا فاکوں سے زنجیر میں تھرڑاتی ہے استخانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے غرد عابد کے پھری ہندو بہال تاغیر رکھ دیا پاؤں پے سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون ہے بولی کے کنیز شبیر اسلام اے رسنوں توقع سلاسل کے عصیر ہے وسیعت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے غم نہ کر گو رو کفن میں تجھے دوں گی للا ننگے سر تیرے جنازے پر چلوں گی ہمرا مرنے والے تیرا کیا نام ہے ہے کب سے تبا بولے مولا بھی چالیس برس جینا گیا نام بے قس بھی ہے قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے اور ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہاں بے پدری روکے وہ بولی دوا کیا ہے کہاں نوہ گری گھر جو دریافت کیا کہنے لگے دربدری بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشا پشت پا دکھلانے لگے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں جلدو بتاؤ لوگوں صدقہ اکبر کا حکارت سے بچاؤ لوگوں اوٹ کر کے ہو کھڑے مجھ کو چھپاؤ لوگوں یا کسی گوش میں لے جا کے بٹھاؤ لوگوں سر کھلی ہوں کسی خجرے میں مجھے بند کرو ہند آتی ہے مجھے خاک کا پی بند کرو قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو ولي من الظلی وکبره تکبیرا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی الرسول النبی الامی اللذی ارسلہو بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بیدنه وصراجا منیرا سیدنا ومولانا قبل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہر هم تطہیرا ولعنت الدائمت وعلا اعدائیم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیه الصلاة والسلام الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناها عنه صلوات بہت مخبت وعلا اللہ 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 اتماع سے ایک بار سورة حمد اور تین بار سورة توحید اطلاعات فرما کر مرہومہ نرگیس بانو بنت قطب حسین اور مرہوم سید مقبول حسین ابن ابو الحسن کی ارواق کو اسحال فرمائیں سید مقبول حسین سید محمد وعالم حمد وعالم حمد وعالم حمد وعالم حمد حسین 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 نے اپنے قیام کے حدف اور قیام کے اسباب کو بیان کرنے کے خاطر متعدد خطبے دیئے ہیں مائی کی تام نہیں کر رہا ہے تو پنکھے اونکھے کی غلطی نہیں ہے ایک سلوات سید محمد وعالم حمد امام نے اپنے قیام کے اسباب کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے متعدد خطبے آغاز سفر سے لے کر کربلا تک آپ نے دیئے ہیں جس میں اپنے سفر کے مقصد کو بیان کیا انہیں خطبوں میں سے ایک قدوے کا ایک سفر آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی آئے گی جس میں آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے اجتناب نہیں ہو رہا ہے حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے دوری نہیں اختیار کی جا رہی آپ کے اس خطبے کے اس فقرے کے زہل میں جو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے اوزارشی بات ہے صرف دو مجلسیں آج اور کھل کی وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو پیش کرنا ہے اگرچہ باتیں بہت تفصیلی ہیں لیکن کم از کم آغاز کے ساتھ ساتھ شروعات کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایک ہیڈ لائنز اور فیرست پیش کر دی جائے گی تاکہ یہ مطالب آپ کے ذہن میں کم سے کم بہنوان فیرست موجود رہیں اور مجالی سے ازا کے مقاصد سے آپ کو قریب کرتے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے چونکہ اتنا طولانی فاصلہ ہمارے اس جگہ پر آنے میں ہوا ہے اس سے قبل میں شاید دوہزار آٹھ یا دوہزار نو میں اسی مرکز میں اشرا پڑ چکا ہوں اور جو لوگ پرانے ہیں وہ لوگ ہمارے مزاج سے آسنا ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری خطابت کا مزاج عام طور پہ ہمارستان کی مرووجہ ذاکری اور انداز خطابت سے الگ ہوا کرتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خدمت میں مفید باتیں پہنچائی جائیں کیونکہ چوتھے امام حضرت امام ازایند عابدین علیہ السلام نے شام میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس خطبے میں ایک ملاک بیان کیا تھا خطبے کا مجلس کا فضائل اہل بیت کا ایک میار بیان کیا تھا وہ میار اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو مکمل ذاکرے اور مکمل خطابت جسے معصومین بھی پسند کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے گی آپ نے جب اس بکے ہوئے خطیب کو ٹوکا تھا تو اس کے بعد یہ کہا کہ اے حزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے دھانچے پر جاؤں اور ایسی گفتگو کروں کہ جس میں پروردگار کی رضایت بھی ہو اور لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہو جو یہ خطابت میں دو چیزیں میار ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ جو کہا جائے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو اور لوگوں کا فائدہ شامل ہو اور اگر باتیں ایسی کی جائے کہ جس میں نہ اللہ کی مرضی شامل ہو اور نہ لوگوں کے لئے مفید ہو تو اسے خطابت نہیں کہا جائے گا اسے کلاکاری کہا جاتا ہے تو اس بیان کے زمین میں جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے دو طرح کے اسلام کا آپس میں تقابل چونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد دو اسلام بلکل آمنے سامنے آئے ایک اسلام کو آپ اسلام کیا اگرچہ دونوں کو ہم اسلام کا نام دیں گے اس کی وجہ آگے آپ کو بتائے جائے گی کیوں دونوں کو اسلام کہا جا رہا ہے ایک وہ اسلام کی جس نے ولایتی اسلام کہا جاتا ہے ایک وہ اسلام کی جسے سلطنتی اسلام کہا جاتا ہے اور آسان کر دوں کہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے ایک اسلام کو کہا جاتا ہے عموی اسلام ایک کو کہا جاتا ہے علوی اسلام یہ دو اسلام آپس میں مقابل میں ایک دوسرے کے سامنے آئے بعد وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے کربلا کا واقعہ جس وقت پیش آیا ہے پیغمبر کو دنیا سے گزرے ہوئے اور طولانی عرصہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جسے کہا جائے بہت طولانی عرصہ گزر کم پچاس سال پچاس سال بہت بڑی مدت نہیں ہوتی ہے پچاس سال بہت طولانی مدت نہیں ہوتی اس کم مدت میں جو حالات پیش آئے ہیں ان حالات کے نتیجے میں کربلا واقع ہوئی تو پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے فوراں بعد جو حالات نے کروٹ لیے ہیں اگر آپ ان کا ایک جائزہ لیں گے تو کربلا کیوں واقع ہوئی یہ آپ کے سامنے علت آ جائے گی اور اس کے بعد پھر ان حالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کن راستوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یہ ان بیانات کے ذمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ زیادہ تر آپ کی خدمت میں صرف فیرستوار گفتگو ہوگی تفصیلی باتوں کا موقع نہیں ہے پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ جو علوی اسلام تھا علوی اسلام کو دبایا گیا اور عموی اسلام اُبھارا گیا سلطنتی اسلام اوپر آیا سلطنتی اسلام آگے آیا ہے اور ولایتی اسلام کو پیچھے ڈھکیلا گیا وجوہات کیا تھیں آپ صدر اسلام کی تاریخ پر ایک نظر ڈالے میں نے کہا کہ صرف فیرست میں پیش کر رہا ہوں اسے یہ تفصیل آپ خود جا کے تلاش کیجئے گا کہ کیوں سلطنتی اسلام سامنے آ رہا ہے عموی اسلام سامنے آ رہا ہے اور ولایتی اسلام اور علوی اسلام کو پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے کیا وجوہات تھی کن وجوہات اور کن اسباب کی بنیاد پر سلطنتی اسلام آگے آگیا اور علوی اسلام پیچھے چلا گیا ولایتی اسلام پیچھے چلا گیا ایک سلامات پہدھے محمد و آل محمد تو سلطنتی اسلام کے جو اسباب پایا جاتے ہیں انہوں میں سے سب سے اہم ترین سبب پہلا سبب جو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے فتوحات عالمی اسلام میں اپنوں کے لئے جو سب سے بڑا انتیاز اور سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خلفانے اور ہمارے رہنماؤں نے فتوحات کی ہیں فتوحات کیا ہے یعنی اسلامی سرزمین کو بڑھایا ہے انہوں نے اسلامی سرزمین کا دائرہ حجاز میں جو محدود تھا حجاز سے بڑھا کر ایران اور روم کے بادر تک پہنچا دیا یہ فتوحات اب فتوحات کے کیا نقصانات تھے اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں عالمی اسلام پر موقع نہیں ہے کہ میں بیان کرو اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگا تو آج وقت یہیں پر ختم ہو جائے گا صرف فتوحات میں ہم پھسے رہ جائیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے دوسرا سبب جس کی وجہ سے ولایتی اسلام گبایا گیا اور عموی اسلام آگے آیا وہ ہے بیجا سختیاں بلا وجہ کی سختیاں یہ اسلام آپ نے اگر تھوڑا دن پہلے غور کیا ہو تو افغانستان میں اسلام کی پوری پوری کاپی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ مثلا کوڑے لے کر جیسے ایزان کا وقت ہو اور کوڑے لے کر دکان دکان اور گلی گلی کچھے کچھے ٹہلنے لگتے تھے سختی کرنے لگتے تھے کہ یہ کی کوئی بھی قانون کسی بھی تائم بنا دیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی یہی ہوا بیجا سختیاں اور بیجا قوانین معلوم ہوا کہ مثلا سڑک پر ایک مرد اور عورت چلے جا رہے ہیں انہیں پکڑ کے پہلے کوڑے لگا دیئے گئے اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہاری خطہ کیا ہے یہ بیجا سختیاں کیا ہوتی ہیں بیجا سختیاں انسان کے دل و دماغ پر حیبت تاری کرتی ہیں جہاں اندر سے سینہ خالی ہوتا ہے جہاں اپنے پاس کوئی کمال نہ ہو وہاں روگ ڈالنے کے لئے سختیاں برتی جاتی ہیں ایک سلوات پہلے محمد و آل محمد تو بلا وجہ سختیاں بیجا قوانین یہ سارے اسباب وہ تھے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس حکومت کا روگ تاری ہو گیا تھا اور ظاہری سی بات ہے جہاں پر حکومت کا روگ تاری ہو جائے وہاں پر حق بات کہنے کے لئے کوئی زبان کھولے گا نہیں وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا فیرام نے کیا دیا تھا فیرام نے اپنے زمانے میں لوگوں کو مستضعف بنا دیا تھا بلکل توڑ دیا تھا کیوں اس لئے کی مردوں کو قتل کر دیتا تھا عورتوں کو اسیر بنا لیتا تھا مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا سزا دے دی جاتی تھی عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا لیکن اب وہ زمانہ دو تھا کہ جہاں مرد کو قتل کر کے عورتوں کو اسیر بنایا جاتا تھا اس حالت کی کوالیٹی یہ ہوتی تھی کہ کبھی قید خانے میں ڈال دیا جائے کبھی کسی کا ہاتھ بان دیا جائے کسی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے لیکن زمانہ بدلا تو اب طریقہ بھی بدل گیا بعد پیغمبر طریقہ یہ رائج کیا گیا مسلمانوں کو مستظف بنانے کا مسلمانوں کو کمزور بنانے کا بیجیاں بیجا سختیاں کر کے انہیں اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ اب نہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی ضرورت رہ گئی تھی نہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگانے کی ضرورت رہ گئی تھی نہ ان کو زندان اور قید خانوں کے حوالے کرنے کی ضرورت رہ گئی تھی بغیر کشکیے ہوئے نزاد یہ ہو گیا تھا کہ اگر در سیدہ پر آگ لکڑی ایک اٹھا کی جا رہی ہو تو کسی ایک یہ زبان نہیں کھلی اعتراض کے لیے کوئی ایک نہیں آگے آیا مدفع کرنے کے لیے کسی نے اعتراض نہ کیا لیکن حسین ابن علی نے جب قیام کیا تو نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو حسین کے قیام پر انگلی اٹھا رہے تھے یہ کیوں اس لیے کیے معاشرہ اسیر ہو گیا یہ ماحول اسیر ہو گیا ہے کہ اسے قیدی بنا دیا گیا ہے اب اس کے ہاتھوں میں ہتھڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے جب فکری طور پر کسی معاشرے کو اسیر کر لیا جاتا ہے تو پھر حکومت جو چاہے منمانی کر سکتی وہ آج کی اسطلح میں کہنے کہ جب لوگوں کو اندھبھکت بنا لیا جائے تو پھر حکومت ہمارے رات کے جو رات نہیں ہوگی کچھ کہنے کے لیے ایک سلوات پہنے محمد و آل محمد پر اب جب یہ ماحول پیدا ہو جائے کہ حکومت جو سرکردہ افراد ہیں جو لیڈران ہیں ان کے ہو بلکل خوکنے ہو ان کے پاس کچھ نہ ہو تو دوسری طرف وہ اپنے روگ کو جھانے کے لیے اپنا دباع بنانے کے لیے دوسرے کام کرتے ہیں پاتے پیغمبر بلکل یہی حالات کہ میں جس کی طرف صرف اشارہ کروں بلکل یہی حالات پیش آئے حکومت جنہوں نے اختیار کی اہنے بیعت کے در سے لوگوں کو دور کیا آگے تو آگے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی وہ موقع تھا کبھی وہ زمانہ تھا کہ جہاں ادرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی مسلمانوں کے پاس سواریاں محدود تھی مسلمانوں کے پاس اسلحے بہت کم تھے مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی امکانات بہت کم تھے لیکن مسلمانوں کے پاس امیر المومنین تھا سب کمی تھی لیکن مسلمانوں کے پاس ایک امیر المومنین تھا لیکن اب مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے کائدات بھی بڑھ گئی ہے سرزمین بھی بڑھ گئی ہے طاقت بھی بڑھ گئی ہے اسلحہ بھی بڑھ گیا ہے سواریاں بھی بڑھ گئی ہیں لیکن اگر کمی ہے تو یہ ہے کہ امیر المومنین کو کنارے ڈال دیا گیا اب فرق کیا ہو گیا کہ جہاں سب کچھ کمی تھی قائدات کی کمی اسلحے کی کمی فوج کی کمی لیکن امیر المومنین موجود وہاں ایمان اور شجاعت کا علم تھا مولای کائنات عمر بن عبدالد کے جب اسے قتل کر کے واپس آئے تو یہی جو بچارے ہمیشہ پاک میں لگا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کمی نکال لے کوئی نہ کوئی کمزوری نکال لے اس نے پوچھا کہ ایلی آپ نے عمر بن عبدالد کی زرہ کیوں نہیں لی اس کی زرہ معلوم ہے جو زرہ تھی اس کی اتنی قیمتی تھی کہ اگر مولای کائنات اسے لے آکے تو کم از کم پندرہ سال مولای کائنات کو نہ کھیتوں میں مزدوری کرنے کی ضرورت پڑتی اور نہ باغوں میں سجائی کرنے کی ضرورت پڑتی اتنی قیمتی تھی کہ پندرہ سال مولای کائنات اس زرہ کے اپنے آزو کا فراہم کر سکتے تھے لیکن مولای کائنات نے اسے چھوڑ دیا مولای کائنات نے امروپہ اسی لیے وہ اس کی بہن آتی ہے وہ سارا واقعہ کی نگاہوں کے سامنے لیکن اب فرق کیا ہو گیا وہ دھر اسلامی فوج کے پاس امیر المومنین اور ادھر اب زمانہ تبدیل ہوا تو اسلامی فوج کے پاس سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن امیر المومنین نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا فاسقوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی گئی بدبختوں کے ہاتھ میں حکومت دے دی گئی قیادت بدبختوں کے ہاتھ میں حکومت فاسدوں کے ہاتھ میں نتیجہ یہ ہوا کہ اب اموال کی لوچ گھسوٹ ایسی شروع ہوئی کہ گویا مقابلہ ہو رہا تھا کہ کون کتنا زیادہ مسلمانوں کے مال کو حلب کر سکتا کون کتنا زیادہ مال غنیمت کو حلب کر سکتا ایسا مسابقہ شروع ہوا اور جب یہ ماحول پیدا ہو جائے لیکن ایک وقت چوری کو اگر جرم سمجھا جائے ایک وقت اگر رشوت کو جرم سمجھا جائے تو ایسی صورت میں معاشرے میں اتنی خرابی پیدا نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ ابھی فکر زندہ ہے ابھی انسان کا زمین زندہ ہے وہ چوری کو چوری سمجھ رہا ہے رشوت کو رشوت سمجھ رہا ہے ڈکیٹی کو ڈکیٹی سمجھ رہا ہے لیکن اگر ماحول تبدیل کر دیا جائے مزاج بدل ڈالا جائے لوگ چوری کو فیشن بنا لے لوگ رشوت کو شوق میں لے رہے ہو تو جہاں مزاج بدل جائے کرتا ہے وہاں معاشرے میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں وہاں معاشرے کو برائیوں سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے اب صدر اسلام میں یہ نہیں تھا کہ لوگ چوری کو چوری سمجھ رہے ہو لوگ برائی کو برائی سمجھ رہے ہو نتیجہ یہ ہوا کہ ارزشوں نے اقدار میں اپنی جگہ بدل دی اقدار کی جگہ خرابیاں آ گئیں یعنی برائیاں اس زمانے میں اچھائیاں بن گئیں اچھائیاں برائیاں بن گئیں یہی وجہ تھی کہ جب در سیدہ پر لکڑیاں پر پھاکی گئیں کوئی مسلمان نہ بولا اور جب حسین کھڑے ہوئے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں جب امام حسین علیہ السلام کے حالات کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر مسلمان وہ ہیں جو آکے حسین ابن علی کو سمجھا رہے تھے جہاں پر حسین کو نصیحت کی جا رہی تھی کہاں پر جہاں پر مسلمان کس معاشرے میں جہاں مسلمان ابن علی ایسا نہیں ہے کہ فرد ناشناس تھے اجنبی نہیں تھے غیر نہیں تو لوگ پہچانتے تھے لیکن حسین کو نصیحت کی جا رہی تھی کیوں اس لیے کہ یہاں پر اب برائیاں اچھائیاں بن چکی ہیں اچھائیاں برائیاں بن چکی ہیں اقدار تبدیل ہو چکے ہیں قدریں بدل چکی ہیں رہاں سے ایسے ماحول میں اب حسین ابن علی کی ذمہ داری حسین ابن علی پیام کرنے سے پہلی یہی کہہ رہا ہے اللہ کرونا انہا الحق لا یو عملو بے کہ تم دیکھ نہیں رہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ایسے حالات میں کیا حسین مدینہ میں سکون سے بیٹھے رہے ایسے حالات میں کیا حسین ابن علی اپنے جگہ پر سکون سے رہے اور جو چاہے معاشرہ جہاں چاہے چلا جائے اسے موقع پر امام ذمہ دار ہے امام چونکہ امام کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا امام معاشرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے نجات پر لانا چاہتا ہے لیکن ایسے ماحول کو تیار کیوں کیسے کیا گیا قوم سے حالات تھے قوم سے وجوہات تھی کہ جس میں یہ معاشرہ اس مزاج تک پہنچا یہ مختلف ازبار کی طرف میں نے اشارہ صرف اشارہ کیا ہے فتوحات ہو گئیں بیجا سختیاں ہو گئیں بیجا قانون ہو گئیں لیکن ایک اہم ترین مجھے اور ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ مزاج بدل گیا اور مسلمانوں کے مزاج کے بدلنے کہ بہت سارے مثالیں آپ کی خدمت بھی بیش کی جا سکتی لیکن وقتوں کا مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت سیاری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں صرف آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہ دن بھر تھکے ماندے اپنے آفیس ہیں اور ہم صبح سے آکے دن بھر سکون سے آرام کر چکے ہیں لیکن مجھے اپنا خیال دیں آپ کے زیادہ خیال سلامات پہدر محمد والی ایک اہم ترین وجہ کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس نوبت پر پہنچیا ہے مسلمانوں میں یہ نوبت آگئی کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے قدریں تبدیل ہو گئیں کیوں جب قدریں تبدیل ہو جائیں تو ساید بات ہے حسین ابن علی کا قتل کوئی بہت بڑی تاجب کی بات نہیں ہے جہاں پر عرضشیں بدل جائیں جہاں پر مزاج تبدیل کر دیا جائیں وہاں پر حسین ابن علی کے قتل پر تاجب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ماحول ایسا تیار کر دیا گیا اب ماحول تیار کرنے کا ایک راستہ اور اپنایا گیا اور وہ یہ تھا کہ حکومتوں نے عمل پر سب سے زیادہ زور دیا عقیدے سے دور کیا گیا عقیدے پر زور نہیں دیا گیا اعتقاد پر زور نہیں دیا گیا صرف عمل پر زور دیا گیا اور یہ آپ کو بھی نظر آتا ہے اس لئے بہت سے لوگ با متاثر ہو جاتے ہیں رمضان کی نسواق اور روزوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں مسجدوں میں تراوی کی بھی ان کو دیکھ کر بہت جلدی اور اپنے ہاں آکے بہت تذکرہ کرتے ہیں بھائی بڑے باعمل لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اب اب ان کی حقیقت کو آپ سنیے جا کہ حکومتوں نے چونکی انہیں ایک ماحول تیار کرنا تھا انہیں ایک طرف اپنی کمیوں کو چھپانا تھا دوسری طرف وہ ماحول تیار کرنا تھا کہ جس کے نتیجے میں لوگ در اہل بیت سے دور ہو جائیں جس کے نتیجے میں کربلا واقع ہو جائیں نہذا لوگوں کو عمل کی طرح دعوت دی گئی اعتقاد سے دور کیا گیا عقیدے سے دور کیا گیا نتیجہ کیا ہوگا جہاں صرف اور صرف عمل ہو جہاں صرف اور صرف عمل ہو عقیدہ نہ ہو جہاں اعتقاد نہ ہو وہاں عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا آپ لاکھ دو ایک لیٹر سے نہیں آپ پانچ لیٹر سے ہاتھ مو دھو ڈالیے اور دلکل ویسے ہی دھولیے جیسے وضو میں دھولا جاتا ہے لیکن نیت نہ کیجئے چاہوگا اگر نیت نہ ہوئی کار دو چار دس لیٹر سے دلکل اسی طریقے سے مو دھو ڈالیں گے لیکن اسے وضو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ جا کے دھریہ میں کود جائیں نیت نہ کریں اسے کوئی غسل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ چار نہیں آٹھ نہیں پیس رکت نماز پڑھ ڈالیں پچیس پچاس رکت نماز پڑھ ڈالیں لیکن اس نماز میں اگر نیت نہ ہو تو اسے صرف ٹکر مالنا کہیں گے نماز نہیں کہیں گے اس لیے کہ ایک عقیدہ ہے کہ جسے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جس پر ایمان رکھنا ہے جس کے پر ایمان رکھنے کے بعد آج آپ کو عمل انجام دینا تب وہ عمل عمل کہنے جانے کے لائق ہوگا آپ حج کرنے چلے جائیں کوئی قصد نہ ہو کوئی نیت نہ ہو آپ کواف کر کے آئیں صحیح کر کے آئیں قربانی کر کے آئیں یہاں سب آپ کو ٹکلا چھوائیں گے حاجی صاحب کوئی نہ کہے گا سلوات پردے محمد و آل محمد تو جہاں خالی عمل ہو خالی عمل جو ہوتا ہے وہ خالی عمل بلکل بیکار ہوتا ہے خالی عمل بلکل غبارے کی طرح ہے وہ بارہ جو دیکھنے میں لگتا ہے بہت بڑا سا ہے لیکن ایک سوری لگ جاتی ہے تو اس کی حقیقت پتا چل جاتی ہے بلکل اگر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس میں استحکام نہیں ہوتا اس میں مزدوطی نہیں ہوتی ہے تو جس عمل کے پیچھے عقیدہ نہ ہو جس عمل کے پیچھے اعتقاد نہ ہو اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی اسی لیے اسلام نے اسی لیے پروردگار عالم نے جب اپنے بندوں کو توحید کے اقرار کا اعلان کیا توحید کے اقرار کی دعوت دی تو اس سے پہلے کی کہے اللہ اللہ اس سے قبل کی مسلمان آکے کہے اللہ صرف اللہ ہے اس سے پہلے کہا نہیں تمہیں اللہ سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا ہوگا پہلے یہ مزاج تو بناو کہ کمام جھوٹے خدا کا انکار کرو اس کے بعد ہمارا اقرار کرو مل یو امل باللہ کی نوبت بات میں آئے گی یہ اکفر بتاگوت کی نوبت پہلے آئے گی پہلے تمہارے دنوں سے تاگوت اور شیعتین کا انکار ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہونا چاہیے تو عزیزان اگرامی عمل اور عقیدہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں تو مفید ہے ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ کارامت ہے ساتھ میں رہتے ہیں عمل اور عقیدہ یہ ہمارے لئے فائد مند ہے لیکن اگر عمل کو عقیدہ سے جدہ کر دیا جائے صرف عمل پر زور دیا جائے اعتقاد پر زور نہ دیا جائے تو ہوتا کیا ہے یہ وہ معاشرے تیار ہوتا ہے جس میں یزید حاکم بنتا ہے جہاں پر صرف عمل پر زور دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں یزید کے یزید کیعباؤں اجداد یہ اسلامی حکام کے پابند بھی نہیں تھے عمل نہیں کرتے تھے ہمارے عراب کی پہلے دن وقت بلکل اول وقت نماز چھوٹ جاتی ہے یزید کی نہیں چھوٹتی تھی یزید پکہ نمازی کہ آپ کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دکھا دیجئے کہ جہاں پر یہ لکھاؤں کہ یزید نماز نہیں پہتا تھا کہیں پہا یا تک آپ نے سنا ہے کسی کتاب نے سنا ہے اور یہ خلیفہ تھے نا ان کو تو بلکل پہلے ہی وقت میں اول وقت میں جماعت میں حاضر ہونا ہے تو ان کے یہاں کیا تھا عمل تھا نماز تھی نماز نہیں چھوڑی جاتی تھی حضر تو یہ ہے حجاب اور پردہ اتنا سختی کے ساتھ ان کے دربیان اور پابندی کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ مروان کی ایک بہن ایک دن بے حجاب دھر سے باہر نکل آئی تھی تو یزید کے باپ نے اسے چھپکے سے قتل کروا دیا تھا کہ اس نے تو بنی امیہ کی آبرو اٹھ لی اس نے تو بنی امیہ کی آبرو پاہمال کر دی کیوں اس لیے کی وہ یزید جو آلاللہ کو جو اہلِ بیعت کو دربار میں حاضر کر رہا ہے بغیر حجاب کے بغیر پردے کے وہ یزید آپ دیکھیں کہ اسلام کے اپنے اعتبار سے میں تو حقیقت نہیں کہہ سکتا کہ واقعی میں وہ مسلمان تھا لیکن ہاں اسلامی ظاہر چیزوں کا جو ظاہر دیکھی جا سکتی ہیں اتنا پابند تھا کہ جہاں وہ ایک طرف اہلِ بیعت کو بے پردہ اپنے دربار میں بولا رہا ہے وہی اگر اس کے اہلِ اس کے حرم میں سے اس کے خواتین میں سے کوئی بے حجاب ہو کر دربار میں آ جاتی فوراں اپنی ابا اٹھا کہ اس کے اوپر ڈال دیتا ظاہر میں بہت زیادہ ان کے حمل پائے جاتا تھا ظاہری چیزوں پر بہت ہی زیادہ ان کے درمیان پابندی پائی جاتی تھی لیکن عقیدہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کے عمل عقیدے کے ساتھ ہو گیا عمل عقیدے کے ساتھ ہو گیا تو یہ بیدار ہو جائیں گے عمل بغیر عقیدے کے رہے گا تو یہ صرف اور صرف عمل کرتے رہیں گے صرف یہ ٹھوکر مارتے رہیں گے ان کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوگی لہٰذا حکومت کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کسی طریقے سے عقیدے سے دور کرو اور صرف عمل کی طرف دعوت دو عمل کی طرف بلاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ اب مسلمان نماز تو پڑھ رہے تھے مسلمان روزہ تو رکھ رہے تھے مسلمان حج تو کر رہے تھے مسلمان قرآن تو پڑھ رہے تھے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ اس نماز کی حقیقت کیا ہے یزید اور یزید سے پہلے جو حکومت ایتی جب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اور آپ جو سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ مجبوراً یزید سے شروع کرنا پڑتا ہے ونہ جو علوی اسلام اور علوی اسلام کا تقابل ہے وہ یزید سے نہیں ہے یہ شروعات اس اسلام کی شروعات سلطنی اسلام کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے بعد پیغمبر فوراً بغیر کسی فاصلے کے بغیر کسی کڑی کے ٹوٹے ہوئے اس اسلام کی دعوت دینے شروع ہو گئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آباز دی جا رہی ہے دوسرے ہی دور میں یہ کہا جا رہا ہے اقل الروایہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرے دور میں حاکم خود کہہ رہا ہے اقل الروایہ پیغمبر سے روایات کو کم سے کم نقل کرو جتنا چھپا سکو چھپاؤ صرف ان روایات کو پیش کرنا جن میں عمل کی دعوت دی گئی ہے صرف ان روایات کو پیش کرنا جس میں تمہیں عمل کی طرف بلایا گیا ہو تو اب پلانی یہ ہے لوگوں کو دعوت یہ دی جارہے ہیں کہ صرف عمل کرو صرف عمل کرو عمل ہی تمہیں کان دے گا اس لیے کہ انہیں بھی خوب معلوم ہیں کہ اگر مسلمان نماز کو روح نماز کے ساتھ ہدا کرے گا اگر مسلمان روزہ روح روزہ کے ساتھ رکھے گا تو ایسی صورت میں وہ نماز جس میں روح نماز پیدا ہو جائے وہ جہاں نماز ہوگی ظاہر میں جہاں رکوع سجود ہوگا وہی یہ نماز تنہا ان الفاشہ والمنکر بنے گی جہاں نماز بہر روح کے ہوتی ہے صرف رکوع اور سجدہ ہوا کرتا ہے وہاں نماز برائیوں سے روکا نہیں کرتی لیکن جہاں نماز میں روح پیدا ہو جائے جہاں نماز کے ساتھ اعتقاد بھی ہو وہاں نماز انسان کو برائی سے بھی رکتی ہے جہاں عمل کے ساتھ عقیدہ ہو وہاں انسان کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے اب انہیں اچھی طریقے سے معلوم تھا اسلام کے تمام قوانین کی روح کا نام ہے اہلِ بیت اگر مسلمانوں نے پہچان لیا کہ اسلام کے قوانین کی روح کون ہے اسلام کے احکان کی روح کون ہے تو کل ہمارا تختہ پلٹ جائے گا مسلمان بیدار ہو جائیں گے ایک صلوات پہنے محمد وعالِ محمد پر اب اتنا سو گیا تھا مسلمان اتنا سو چکا تھا کہ یزید کی برائیوں میں مسلمانوں کو برائی کونسی نظر آئی باقی کربلا کے بعد موسیقی موسیقی آف